السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جشن انبیاء و معصومین و اولیاء الہی آپ تمام روز داران نماز گزاران و بندگان الہی کو و تمام پیروانی دین اسلام و تمام راہ روان راہ نبوت و ولایت و امامت کو تبریک و تحنیت عرض ہے یہ عید عظیم جو سنت عظیم ہیں انبیاء اکرام کی اور حکم خدا ہے عظیم فلسفہ اس کے اندر موجود ہیں عید دو رکعت نماز پر مشتمل ہے جو اس کے عامال ہیں اور دو خطبے ہیں کہ یہ خطبے بھی نماز کی ایسیت رکھتے ہیں اسا لے کریں اسا اسا لے کریں کہ یہ خطبے بھی دو رکعت نماز کی ایسیت رکھتے ہیں نماز جمعہ کی طرح جس طرح نماز جمعہ میں دو رکعت نماز ہے وہ دو خطبے ہیں اور مجموعاً تکمیل ہوتی ہے اور ان خطبات کی طرف توجہ دینا لازمی ہے واجب ہے ان کے اندر حضور اگر خطبے نہ انجام دیے جائیں یا خطبوں کی طرف دیہان نہ دیا جائے نماز گویا تکمیل نہیں ہوتی فرق یہ ہے کہ نماز جمعہ کے خطبے پہلے ہیں نماز بعد میں ہیں لیکن نماز عید میں نماز قبل ہے اور خطبات بعد میں ہیں خطیب جمعہ کے لیے ہدایت کی گئی ہے کہ وہ خطبات جمعہ ہوں یا خطبات نماز عید ہوں چونکہ بنیادی طور پر نماز جمعہ و نماز عید یہ دونوں امام مسلمین کے لیے خدا ون تبارک و تعالیٰ نے مواقع معیہ کیے ہیں تاکہ خود یا اس کے مقرر کردہ نمائندے امت اسلامیہ کو دین الہی سے عشنا کریں اور وہ امور جو مربوط ہیں امام امت سے اور وہ چیز جو امام مسلمین سے تعلق رکھتے ہیں جو امور ان امور کو مسلمین کے سامنے آ کر پیش کرے بیان کرے جو اسے ہدایات کرنی ہے وہ ہدایات کرے جو رہنمائی پیش کرنی ہے وہ پیش کرے اور جو اسے کرنا ہے مسائل سے آگاہ کرنا ہے وہ سارے مسائل امام مسلمین یا اس کے مقرر کردہ نمائندے اس کی نیابت میں یہ عمل انجام دیں اس لیے خطیبِ نمازِ عید ہو یا خطبہ دینے والا یا نمازِ جمعہ اس کے فرائض میں سے یا واجبات و ذمہ داریوں میں سے ہے کہ سب سے پہلے مومنین کو تقویٰ الہی کے طرف دعوت دے چونکہ تقویٰ اساس ہے وہ بنیاد ہے اس عظیم عبادت کے لیے کہ خصوصاً عیدِ سعیدِ فطر جو ایک بہت عظیم مہ کے بعد اور عظیم عبادت کے بعد انسان کو نصیب ہوتی ہے یہ عید روایات میں ہے کہ یہ عید در حقیقت ایک مہینے کا سمرہ اور پھل لینے کا دن ہے اور روزے کا فلسفہ جو قرآنِ مجید نے ذکر کیا ہے حکمتِ روزہ وہ تقویٰ ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّعَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُومُ روزہ باعث حصولِ تقویٰ ہے آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقویٰ الہی کی وسیعت کرتا ہوں اور تلقین کرتا ہوں کہ عمر بھر ساری عمر میں تقویٰ اختیار کریں تقویٰ کو ایک حالت کے طور پر نہیں بلکہ ایک روش زندگی کے طور پر اختیار کریں تقویٰ کی بنیاد پر زندگی بسر کریں تقویٰ کی زندگی کو خدا ون تبارک وطاللہ نے باسعادت زندگی قرار دیا ہے اور جتنی نعمتیں دنیاوی و اخروی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں وہ ساری متقیانہ زندگی کے لئے بیان فرمائی ہیں ماہ مبارک کے رمزان میں ایک توفیق ہوئی ہے ایک قرآنی گفتگو مومنین کی خدمت میں پیش کرنی کی سننِ الہی و قوانینِ خدا جو حق تعالیٰ نے انسان کے زندگی کے لئے اصول کے طور پر مقرر کیے ہیں کہ ان اصولوں پر انسانی زندگی گزرے گی اور بسر ہوگی اور ہو رہی ہے جس کی جیسے بھی بسر ہو رہی ہے انہی الہی اصولوں پر بسر ہو رہی ہے ان سنتوں میں اور ان قوانینِ الہی میں جو ذکر ہوا ان میں ایک مکارانہ زندگی ہے فریب کارانہ زندگی ہے اور ایک متقیانہ زندگی ہے ایک روش زندگی ہے جو انسان اس کی بنیاد مکر کو قرار دیتا ہے مکر یعنی ظاہر کچھ اور کرتا ہے اور باطن میں کچھ اور کرتا ہے نیتیں اس کی اندر کچھ اور ہوتی ہیں لیکن ظاہری عمل اس کا کچھ اور ہوتا ہے ایسی زندگی جس میں انسان چالاکی سے کہیں پہنچنا چاہتا ہے اور خدا ون تبارہ پتالہ کا فرمانہ ہے کہ مکارانہ زندگی یہ تباہی کی طرف جا رہی ہے اگرچہ چند دن ہم تمتوں بھی دیتے ہیں چند دن ہم خوشحالی بھی دیتے ہیں چند دن ہم مال و بنین بھی دیتے ہیں چند دن ہم ایسے مکار انسان کے اردگیت ریل پیل بہت کرتے ہیں قرآن کا فرمانہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ایسے افراد جو تباہی کی زندگی اختیار کرتے ہیں یا روش اختیار کرتے ہیں ہم چند روز بڑی بہار ان کی زندگی میں ایجاد کر دیتے ہیں جس سے وہ دوکھے میں آ جاتے ہیں اور اسی کا نم مکر الہی ہے مکر و مکر اللہ و اللہ خیر الماکرین جو مکر کی زندگی اپنائے گا خدا ون تبارہ پتالہ اسی مکر کا شکار اس کو کر دے گا اس کے گرد ایسا قاضب و جھوٹا محول بنا دے گا اللہ اسی میں وہ دوکھے میں آکے اور اپنے ہاتھوں انسان تباہ ہو جائے گا اور وہیں پر ہے کہ آپ قاضب محول نہ بناو اپنی زندگی کا اور اس فریب میں نہ آجاؤ خود فریبی نہ کرو اپنے آپ کو دوکھا مت دو تقوی کی زندگی اختیار کرو کہ تقوی روش زندگی ہے بہت فرق ہے قرآنی مضمون میں جو تقوی کے لئے ذکر ہوا ہے اور عام طور پر جو ہم سنتے ہیں تقوی کے بارے میں چونکہ علماء اخلاق نے تقوی کو اپنے انداز سے پیش کیا ہے لیکن قرآنی مجید تقوی کو ایک اور انداز سے پیش کر رہا ہے قرآنی مجید کا تقوی عملی ہے عینی ہے زندگی کی روش کا نام ہے طرز زندگی کا نام تقوی ہے خاص زندگی الہی کہ اسی کے لئے انبیاء و اولیاء و احمہ و آسمانی کتب و وسائل الہی ارسال ہوئے ہیں تاکہ انسان کو دوسرے روش سے اور ٹریک سے ہٹا کر تقوی کی راہ پر انسان کو ڈالیں اور تقوی ہے جو باسمر زندگی ہے جس کے حصول کے متعدد ذریعے ہیں اور ان ذریعوں میں سے ایک روزہ ہے کہ روزہ تقوی کا باعث بنتا ہے عزیزان بہت اہم ہے کہ بعضوں نے بہتی موفق ماہ رمضان بسر کیا ہے وہ گزارا ہے یقینا مومنین اس طرح سے صاحبان توفیق ہیں جنہوں نے مکمل روزہ رکھا ہے وہ حق کے روزہ ادا کیا ہے فقط فاقہ نہیں تھا ہماری طرح ان کا بلکہ حقیقتاً روزہ تھا ان کے موں کا بھی روزہ تھا ان کے حواس کا بھی روزہ تھا ان کے ذہن کا بھی روزہ تھا بلکہ بعض روایات میں ہیں کہ مکمل روزہ یہ ہے کہ انسان کے حتی جسم کے بالوں کا بھی روزہ ہو اور خلیے کا روزہ ہو یعنی اس طرح سے انسان روزہ کی حالت میں جائے اپنے آپ کو قرار دے کہ جس طرح شکم آلودگیوں سے پاک کر لیا ہے اس نے اس طرح ہر چیز کو آلودگیوں سے پاک کر روزہ عادتوں سے نجات ملی ہے ہمیں متعدد عادتوں میں گرفتار تھے ہم جو خود سے بنا رکھی تھی ہم نے ان عادتوں کو ہم نے چھوڑا ہے روزہ باعث تقویت ارادہ بنا ہے آپ کو بھوک تھی پیاس تھی تکلیف تھی زہمت تھی بیمار تھے آپ سب کچھ تھا لیکن آپ نے اس کے باوجود عظم کیا ہے کہ میں نے نہیں پینا نہیں کھانا اور یہ چیز استعمال نہیں کرنی اور اللہ نے آپ کو طاقت دی حمد دی اور آپ سولہ گھنٹے کے برابر تقریبا قریب قریب آپ اپنے ارادے پر قائم رہے یہی چیز ہے کہ انسان کا جب ارادہ و عظم بن جائے انسان اولوالعظم ہو جاتا ہے صاحب عظم ہو جاتا ہے اور الہی راستے اسی عظم و ارادے سے تیہ ہوتے ہیں پس ارادے و عظم پختہ ہو چکے ہیں تقوی کے منزل کے قریب پہنچ چکے ہیں اور ماہ نزول قرآن ہے قرآن سے حشر رہا ہے قرآن کے لئے دل آمادہ رہے ہیں یہ بہار و ربی قلوب مومنین ہیں اس بہار میں بہت کچھ نفس کے اندر وجود کے اندر آیا ہے اگرچہ ظاہر ہی ہم نے کیا ہو لیکن پھر بھی اس کے اثرات ضرور ہیں اب مہم یہ ہے کہ جو کچھ ایک ماہ میں ہم نے ریئرسل کی ہے جو مشکیں کی ہیں ایک ماہ کی یہ ضائع نہ ہو اب سے کام درست شروع اس وقت ہوا ہے کہ جو یہاں حاصل ہوا ہے وہ ضائع نہ ہونے پائے کہ ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان کے بعد پھر واپس اسی پہلی حالت میں آ جائیں اور بعض کے بقول کے عید کس بات کی عید ہے چونکہ مو کھل گیا ہے اور کھانے کے چھوٹی مل گئی ہے اور مجھے یاد وار بار آتا ہے یہ وہ عید جو پاکستان سے باہر ایک تبلیغی سفر میں مومنین کے اندر گزاری وہاں انہوں نے ایک بڑا اجتماع کیا سب نے مل گئے عید کی بڑے شہر میں اور اپنے علاقے کے ایم این اے کو بھی دعوت دی تھی جو کرسیان تھا قیر ملکی مغربی ملک میں کرسیان تھا اس کو بھی انہوں نے دعوت دی کہ وہ آنکہ مسلمانوں کو دیکھے کتنے ووٹ ہیں اس کے اور متاثر ہو اور ہوا بھی حقیقتا اتنے مومنین یک جاب پبلک اس نے دیکھی بہت خوش ہوا خطبے ہوئے تقریریں ہوئی پھر اس کو بھی موقع دیا گیا لوگوں نے نئے کپڑے پہنی ہوئے تھے خوش تھے عورتیں بچے سب وہاں موجود تھے تو اس نے تقریر میں کہا کہ میں آپ کی خوشی سمجھ رہا ہوں کہ ایک مہینہ آپ کو کھانی کی اجازت نہیں تھی اور آپ آپ آج آپ کو الاؤ کیا گیا ہے اگر میں بھی آپ کی جگہ ہوتا اتنے ہی خوش ہوتا عزیز من عید جشن عید و خوشی عید کی اس لیے نہیں ہے کہ موں کھل گیا ہے پہلے پابندی تھی نا یہ جشن یہ عید اس کا نام عید فطر ہے و عید فطر سے مراد فقط افطار نہیں ہے کہ کھانی کی اجازت ہے عید قربان عید بندگی ہے و عید فطر عید فطر عید فطرت ہے یہ مہینہ جو گزرا ہے اس میں فطرت دبی ہوئی جاگ پڑی ہے اس کی اوپر سے غبار اٹھا ہے ہلکا ہوا ہے اس کی اوپر بہت کچھ پڑا ہوا تھا جو ہم نے خود ڈالا گیارہ مہینے فطرت دفن کی اپنی اور ایک مہینہ فطرت کو جگانے کا موقع ملا اور جاگ پڑی الحمدللہ اس کو اب جگائی رکھنا ہے اس کو سونے نہیں دینا کم از کم آئندہ ماہ رمضان تک جن کو توفیق ہوگی اللہ تعالی جن کو اتنی پور برکت وہ باسا عادت زندگی عطا کرے کہ اگلا ماہ رمضان بھی دیکھ سکے کہ خدا سب کو انشاءاللہ توفیق دے و صحت و سلامتی عطا فرمائے لیکن اس ماہ رمضان تک کم از کم اس کے اثرات باقی رہنے چاہئے یہ عید عظیم عید ہے اس کے احکام بھی ہیں کہ تاقید ہے خطبہ عید فطر میں فطرہ کے احکام کی طرف ضرور اشارہ کیا جائے کہ عید فطر ہے وہ ایک زکاة مالی عبادت بھی اس کے اندر ہے جو واجب ہے اور واجب مؤقت ہے اگر نہ کرے انسان سخت گناہ کار ہوتا ہے معصیت ہے نہ صرف یہ کہ پیسہ انسان جو نہیں دیتا وہ پیسہ حرام ہوتا ہے بلکہ گناہ ہے شدید گناہ زکاة فطرہ ادا نہ کرنا زکاة فطرہ بھی اسی لیے ہے کہ جو فلسفہ عید فطر کا ہے وہی اس دن اس صدقے کا یا اس زکاة کا بھی یہی حکم ہے وہ فلسفہ ہے یہ ذہن میں رہے مومنین کرام کے کہ مختلف نام ہیں مالی عبادتوں کے کسی کا نام زکاة ہے کسی کا نام صدقہ ہے کسی کا نام خمس ہے کسی کا نام فطرہ ہے یہ اناوین ان کی خصوصیات کی وجہ سے ہے سب زکاة ہے خمس بھی زکاة ہے کوئنٹٹی کی وجہ سے اس کو خمس کہتے ہیں چونکہ پانچویں حصہ اس زکاة کا اس وجہ سے اس کو پانچویں حصہ ہونے کی وجہ سے خمس کہتے ہیں نہ یہ کہ زکاة کوئی الگ چیز ہے روح اس کی خمس الگ چیز زکاة و خمس دونوں زکاة ہیں صدقات سب زکاة ہیں زکاة مصطحب حتی یہ جو مصطحب صدقات درود درود جو ہم مصطحب صدقات نکالتے ہیں مسافر جا رہا ہے صدقہ نکال دیا کسی بیمار کے اوپر صدقہ نکال دیا اس کی صحت و سلامتی کے لیے یا دیگر مقاصد کے لیے یہ بھی زکاة ہی ہیں زکاة عربی زمان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے پرورش بڑھانا کسی چیز کو بڑھانا کہ آپ زکاة نکال کر در حقیقت بڑھا رہے ہیں کچھ یا مال کو بڑھا رہے ہیں یا اپنے اندر کوئی چیز بڑھا رہے ہیں اور دونوں ایک ساتھ بڑھتی ہیں زکاة دونوں کے لیے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خود من اموالہم صدقتن تطحرہم اے رسول ان کے اموال میں سے صدقہ لو اور پاک کرو ان کو اس آیت کو دو طرح سے پڑھا گیا ہے ایک اس طرح سے جس کا معنی بنتا ہے کہ آپ ان کے مال کو پاک کرو اور ایک ایک نا ان کے نفوس کو پاک کرو تو تاہر و ہم ان کے نفوس کو پاک کرو صدقہ ان کے مال سے زکاة ان کے مال سے اخص کرو تاکہ یہ پاک ہو جائیں ایسے ہی ہے یہ صدقات جو ہم نکالتے ہیں یہ صدقات انشورنس نہیں ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا انشورنس ایک پیسہ ہے جو آپ دیتے ہیں اور آپ کو تسلی ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے پھر پیسہ مل جائے گا صدقہ انشورنس نہیں ہوتی صدقہ در حقیقت وہ اثرات ہیں اس کے مانوی فطرت کے اوپر اس کے اثرات پڑتے ہیں انسان پاکیزہ ہوتا ہے انسان کے اندر تحارت پیدا ہوتی ہے اور زکاة فطرہ خصوصاً فطرت کی تطہیر کے لئے ہے بلکہ کہا گیا ہے کہ زکاة فطرہ تکمیل سوم کے لئے ہے کہ روزے میں جو کمی رہ گئی ہے ایک روایت ہے ظاہران عبداللہ ابن عباس نے نقل کیا یہ روایت رسول اللہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ صدقہ کیوں زکاة فطرہ کیوں آپ نے لازم قرار دیا یا اللہ تعالیٰ نے کیوں فاجب قرار دیا رسول اللہ نے فرمایا اس کی حکمت یہ ہے کہ جو نقص روزے میں رہ گیا تھا جو کمی رہ گئی تھی وہ آپ زکاة فطرہ کے ذریعے سے ادا کر رہے ہیں خب یہ بھی فطرت پر اثر انداز ہے یہ زکاة اس وجہ سے یہ واجب زکاة ہے اور اس وقت یہ حکم اس کا یہ ہے کہ جو انسان کا معمول کا کھانا ہے اور عمومی لوگوں کا معمول کا کھانا ہے وہ ادا کیا جائے جو لوگ عموماً کھاتے ہیں اب یہاں علماء بھی لکھتے یہی ہیں کہ جو عموماً کسی آبادی میں کسی شہر میں کسی علاقے میں جو عموماً کھایا جاتا ہے وہ میار ہے زکاة فطرہ دینے کا خب آپ دیکھ لیں ہم کہ عموماً لاہور میں کیا کھایا جاتا ہے خب آپ دیکھیں کچھ بھی کھا رہے ہیں اس میں چکن یہ گوشت ضرور ہوتا ہے اصل خوراک یہ بن جاتی ہے لیکن جب صدقے کی یا فطرے کی باری آتی ہے تو گندم حساب کرنا شروع کر دیتے ہیں کسی زمانے میں ایسا ہی تھا گندم اصلی غزہ تھی اور خجور اس کو نیچے اتارنے کے لیے ساتھ جس طرح ہوتے ہیں بعض علاقے یا غریب فقیر لوگ ہوتے ہیں وہ اچار ساتھ تھوڑا سا رکھ لیتے ہیں اصل گندم سے ہی پیٹ بڑھتے ہیں روٹی سے لیکن اس کو ذرا نمکین کرنے کے لیے یا لذیذ بنانے کے لیے تھوڑا سا اس کو اچار کا مثلا ٹیسٹ دے دیتے ہیں تاکہ یہ نیچے اتر جائے ان کی غزہ گندم ہیں لیکن جو روٹی کو اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ چکن اتر جائے ساتھ یا گوشت اتر جائے ان کا کوتے رائج گندم نہیں ہے انہیں احتیاطا زیادہ دینا جائے جنہوں نے اس طرح سے مثلا سال بھر جو کوت استعمال کیا ہے وہ زیادہ بنتا ہے گندم کو بھی حساب کریں تو خوب مختلف ریٹ ہیں گندم کے مرغوب غیر مرغوب یہاں جو پاکستان میں اس وقت رائج ہم نے پوچھا تو نوے کے قریب نوے روپے کے قریب تقریباً تین کلو گندم بنتی ہے لیکن سو روپے دیں تو احتیاطاً حق ادا ہو جاتا ہے یعنی جو انسان کے ذمہ ہیں وہ یقین ہو جاتا ہے کہ میں نے ادا کر دیا البتہ یہ احتیاط نہیں ہے سو روپے دینا احتیاط یہ ہے کہ آپ جو آپ کا رائج کھانا رہا ہے سال بر وہ ادا کریں آپ اس کی قیمت ادا کریں کہ تین کلو کتنا بنتا ہے وہ اس کو آپ حساب کر کے ادا کریں یہ احتیاط ہے باہر کے سو روپے چونکہ علماء فقہہ نے کہا ہے یہ ادا کرنے سے حق ادا ہو جاتا ہے خوب وجت ہمارے لئے یہ شرعی یہی فتاوہ ہیں علماء کے مراجع اعظام کے لہذا کافی ہے مجزی ہے اگر کوئی شخص یہ رقم ادا کرے چونکہ ماہ مبارک میں انسان نے یا شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر حاصل بہت کچھ کیا ہے عزیزان جس طرح بڑے بچوں کو ساتھ لے آتے ہیں بڑے شعوری طور پر کوئی چیز سیکھتے ہیں بڑے چھوٹے متوجہ نہیں ہوتے لیکن چھوٹوں پر غیر شعوری اثرات ضرور ہوتے ہیں مثلا آپ آج عید میں بچوں کو نماز میں لے کر آئے ہیں شاید انہیں نماز کا پتہ ہی نہ ہو کہ نماز ہوتی کیا ہے اور پڑی بھی نہ انہوں نے لیکن یہ انہیں پتہ ہے کہ میں ایک ایسی محفل ایک ایسی مجلس میں آئے ہوں جس کا نام نماز ہے جس میں یہ آمال ہیں جس میں دعائیں ہیں جس میں سجدہ ہے جس میں اللہ کا نام ہیں جس میں تقبیرات ہیں یہ چیز اس کے ذہن پر اثر کرتی ہے اور اگر آپ پارک میں لے جائیں آپ اس وقت کسی ایسی جگہ لے جائیں جہاں اوریانی ہے بے ہجابی ہے جہاں زبان کچھ اور استعمال ہو رہی ہے بچہ شعوری طور پر شاید ان چیزوں کی طرف بھی متوجہ نہ ہو لیکن غیر شعوری طور پر اس ماحول کا اثر اس پر ضرور پڑتا ہے رمضان المبارک اسی طرح سے ہے ایک ماحول بنتا ہے رمضان المبارک میں کچھ شعوری طور پر اس سے اثر لیتے ہیں وہ کچھ غیر شعوری طور پر بھی لے لیتے ہیں چونکہ ایک فضاء اور ایک ماحول میں ایک پورا مہینہ بسر کرتے ہیں اور یہ اثرات جو ذہنوں پر پڑے ہیں نفوس کے اوپر پڑے ہیں یہ اثرات آپ نے محفوظ رکھنے ہیں انشاءاللہ کم از کم اگلے ماہ مبارک رمضان تک یہ اثرات رکھیں تاکہ پھر خدا توفیق دے آپ کو اور پھر بندگی خدا دوبارہ آ جائے چونکہ ماہ رمضان کہتے ہیں سالکین کا مہینہ ہے سالکین اللہ کا مہینہ ہے عبادی سال ہے انسان کا جس طرح مالی سال ہے تعلیمی سال ہے یہ عبادی سال ہے عبادی سال سالکین منتظر رہتے ہیں اور آپ نے کلوزنگ کی ہے ماہ رمضان میں اصاب سارے پاک کیے ہیں توبہ کی ہے جس کی معافی مانگنی تھی معافی مانگ لی ہے جس پہ عذر پیش کرنا تھا عذر پیش کیا ہے جس کی مغفرت طلب کرنا تھی مغفرت طلب کیے جس پہ پشمان ہونا تھا پشمان ہو چکے ہیں جس پہ ندامت ہونا چاہیے تھی ندامت ہوئی ہے ہر وہ کام جو یاد آیا اور نہیں آیا آپ نے لیالی قدر میں اور دیگر ایام لیالی میں آپ نے یہ توفیق حاصل کیے کہ حساب برابر کیا اور صاف کیا ہے اور اس کو صاف ہی رہنے دیں کوشش کریں انشاءاللہ کہ یہ برکات لیالی قدر کی وہ باہر رمضان کی انشاءاللہ کم از کم ایک سال ہماری زندگیوں کے اندر باقیوں برقرار رہیں انشاءاللہ کہ خدا ون تبارک و تعالی آپ کے آمال سالحہ آپ کی عبادات اور تمام مومنین کے آمال سالحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں انشاءاللہ اللہم صلی علی محمد وعالی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِي رَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْعَبْتَرْ صدق اللہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اب القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام على امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وفاطمت الزہرہ صلی اللہ تعالی علیہ والحسن والحسین سبتی الرحمہ وسیدے شباب اہل الجنہ علیہ السلام وآلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وآلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وآلی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف القائم الحجت المہدی حجج اللہ اللہ عباده وارکانه فی بلاده صلوات اللہ علیہم اجمعین عباد اللہ اوسیکم ونفسی بتقو اللہ اتقو اللہ فإن خیر ازاد اتقو بندگان خدا آپ کو اور اپنے نفس کو تقویٰ کی وسیعت کرتا ہوں کہ تقویٰ بہترین توشہ ہے انسان کے حیات کے لیے تقویٰ پر دارومدار ہے انسان کی پوری حیات کا زندگی کا و آخرت کا اگر قرآن کو غور سے انسان پڑھے دکت سے پڑھے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو خدا نے غیر متقی کے لیے سعادت کامیابی نجات غیر متقی کے لیے بیان کی ہر چیز کو مشروط قرار دیا ہے تقویٰ کے ساتھ آقبت تقویٰ والوں کے لیے جنت تقویٰ والوں کے لیے قرب تقویٰ والوں کے لیے سعادت تقویٰ والوں کے لیے ہے اور جیسے پہلے اشارہ کیا تھا کہ کچھ ریل پیل غیر متقیوں کے لیے وہ ایک قاذب محول ہے مکر خدا کا شکار ہیں وہ خوش نہ ہوں کہ جو متقین کے پاس نہیں ہیں وہ ہمارے پاس ہے یا جو متقیوں کے پاس ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے ان کے ہاں خدا نے یہ ماحول اس لیے بنایا ہے تاکہ اپنے مکر میں ہی گرفتار رہیں اپنی اس تدویر کے ہی شکار ہو جائیں جو انہوں نے غیر متقیانہ روش اختیار کیا پناہ مانگے خدا ون تعالیٰ سے ہم غیر تقوی کی زندگی سے وطقی کے بغیر روش زندگی سے خطوہ دو اید کا چونکہ عرض کیا تھا کہ اید مناسبت ہے امام المسلمین کے لیے اور اشارہ کیا تھا پہلے بارہ مجالس میں بھی اور مختلف مواقع پر حضرت امام باکر علیہ اسلام سے ایک حدیث نورانی نقل کی تھی جس میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن آتا ہے تو ہمارا زخم و اندو تازہ ہو جاتا ہے ہمارا غم تازہ ہو جاتا ہے ابراوی نے سوال کیا کہ کون سا غم تازہ ہوتا ہے کون یاد آتا ہے آپ کو امام نے فرما کہ جب ہم دیکھتے ہیں عید کے دن جو خدا نے ہمارے لئے مقرر کیا ہے اس دن ہم اس مسند پر تاغوت کو بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں تو ہمارا زخم تازہ ہو جاتا ہے خب یہ دن آئمہ مسلمین کا دن ہے اور آئمہ مسلمین مومنین کو خطاب دین اس طرح سے متعرف کروایا گیا کہ تواغید آگئے آئمہ کی جگہ پر اور مسلمین کے امور کے زمامدار تواغید بن گئے اور مسلمانوں نے سمجھوتا کر لیا اہل تاغوت کے ساتھ اور انہی کو اپنا امام مان لیا ہے لیکن حق یہ ہے کہ یہ دن اور یہ فرصتیں یہ آئمہ مسلمین کے فرصتیں اور خدا کریں انشاءاللہ پورے دنیا اسلام میں کم از کم پوری دنیا میں زمین کے اوپر ایک دن ایسا آئے کہ امام مسلمین انشاءاللہ اس دن خود اور اپنے نمائندوں کے ذریعے سے مسلمین کو خطاب کریں اور رہنمائی کریں اور اتمام حجت کریں ان کے لئے دن پہلے تازیت و تسلیت تمام مومنین کو و مسلمین کو و خصوصا پیروان امامت و ولایت کو ان شہادتوں کی جو ان آخری ایام میں انہی ماہ رمضان میں و خصوصا لیلت القدر کو جو ظلم ہوا مومنین کے اوپر گلگت بلتستان کے مومنین اس طور کے مسلمین و مومنین کے اوپر راستے میں ان کو بہت بے دردی سے اتار کر اور درندگی سے ان کو شہد کیا گیا بہت دردناک واقعہ یہی تھا اور اس کے علاوہ جو شہادتیں ہوئیں ملک کے دیگر حصوں میں کہ چونکہ ان کی تعداد کم تھی ان کی طرف اتنا توجہ کسی نے نہیں کی اگرچہ یہ سانیہ بہت عظیم تھا لیکن اس کی طرف بھی توجہ کسی نے نہیں کی دراصل پاکستان میں شرم و حیاء گویا مر گئی ہے لوگوں کے اندر سیاستدانوں کے اندر میڈیا کے اندر حتی علماء مختلف مسالق و مختلف مذاہب کے رہبروں کے اندر شرم و حیاء مر گئی ہے کم اس کا محسوس نہیں ہوا کسی کو ندامت ہویا کسی اٹھائی اور کسی نے کوئی مؤثر طریقے سے تازیت تسلیت بھی پیش نہیں کی اس کو معمولی ایک واقعہ سمجھا گیا کسی نے بھی کوئی رد عمل نہیں دکھایا جبکہ انہی سیاستدانوں کو اور انہی حکمرانوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ معمولی واقعات پر کتنی ایکٹنگ کرتے ہیں اداکاری کرتے ہیں وہ اپنے عامال کی وجہ سے ہم ایسے حکمرانوں میں مبتلا ہو جائیں کہ من لا یارحمنا جو ہم پر رحم ہی نہیں کھاتے جن کے اندر رحم نہیں اور خدا نے مسلط کر دی ہیں ہم پر ان سے توقع بھی نہیں ہیں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ بلاخر کیا ہوگا شیعہ کا کیا بنے گا اس ملک کے اندر بارہ ارز ہوا ہے کہ خدا ون تبارک تعالیٰ نے جو سنتیں مقرر کی ہیں وہ یہ نہیں کہ قوموں کو اور امتوں کو کوئی دوسرے بچاتے ہیں ہمارا یہ تصور ہے کہ ہیرو بچاتے ہیں اور پاکستانی شیعہ ہیرو کی انتظار میں بیٹھے ہوئے کوئی ہیرو آئے وہ ہیرو کوئی قائد ہو کوئی رہبر ہو کوئی فلاں ہو اور وہ آکر ایک رات میں سارا مسئلہ حل کر جائے قرآن کی خلاف ہے سنت الہی کے خلاف ہے چونکہ خدا ون تعالیٰ نے حیات بشری ہیرو کے سپورٹ نہیں کی ہے سنت وں نہیں کرتا خواہ وہ روئے چیخے فریادیں کرے جو بھی کرے جب تک تبدیلی خود اس سے اپنے اندر سے شروع نہیں ہوتی بہت لطیف و ذریف بات ہے یہ قرآن مجید میں ہے خود سے بزات خود بجائے خود بداست خود کرے اگر کوئی دوسرا ان کی جگہ کرے گا قرآن گی باز دیگر نے کیا وہ یہ ہے کہ بنافس نفیس نفس اس معنی بھی استعمال ہوتا ہے جس کو میں آپ کی زبان میں بیان کرنا چاہوں تو آپ کہتے ہیں نا سیلف ہمسیلف کہ یہ کام آپ نے خود کرنا ہے یہ فارم خود برنا ہے آپ نے ہمسیلف برنا اس نے ہمسیلف برنا ہے یا یور سیلف یہ کام کرنا ہے بہت ساری جگہ پر آپ کہتے ہیں بھئی آپ چلینے تو میں کروں آپ کہتے ہیں نہیں یہ کام تیرے کرنے کا نہیں ہے یہ میں بزات خود بنافس نفیس یہ کام میں نے خود کرنا ہے قرآن یہ ڈیوٹی لگا رہا ہے امتوں کہ یہ کام تم نے خود کرنا ہے کسی نے آکے کر دیا تمہاری جگہ اس سے کوئی حالات میں فرق نہیں پڑے گا حتی یغی رو ما بے انفوس ہم یہ تمہارے اپنے کرنے کا کام ہے جب تم کرو کے کام پھر اللہ تمہارے حالات بدل دے گا ان قوانین اللہ پر ہمارا یقین ہونا چاہئے ہمیں جو لائنیں بتائی جاتی ہیں کوئی گروپ کسی راہ پر ڈال دیتے ہیں کوئی اور کسی نیج میں ڈال دیتے ہیں ہم آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلتے ہیں بارہا کا آنکھیں بند کر کے سرسید صاحب کی راہ پر جا رہے ہیں اور روز بروز تباہی کی طرف اور ساتھ ہی پڑوس میں اقبال کھڑے ہوئے فریادیں کر رہے ہیں یہ بھی ایک راستہ ہے لیکن اقبال کی طرف دھیان نہیں دیتے توجہ نہیں دیتے کہ اقبال کیا نجات کا راستہ بتاتے ہیں لیکن سرسید کی راہ پر آنکھیں بند کر کے جا رہے ہیں یہی حال آج ہمارا ہے بعض رہوں پر آنکھیں بند کر کے اندھی تقلید و بھیڑ چال کے تیت جا رہے ہیں جو تباہی ہے ہماری آپ غور کریں پینٹ سٹھ سال پاکستان کو بنے ہو گئے ہیں پاکستان کہاں پہنچا ملت پاکستان کہاں پہنچی اور آج شیعہ کہاں پہنچا پس پینٹ سٹھ سال میں کوئی غلط راستہ تیع ہوا ہے جس کے نتیجے میں تینوں آج یہاں کھڑے ہیں پاکستان یہ مملکت اور ملک اور ریاست اور اس کے اندر رہنے والے لوگ اور اس کے اندر رہنے والے شیعہ مومنین ان کی حالت ایک سے ایک کی حالت بدتر ہے پاکستان کی سب سے بدتر اور پاکستانیوں کی پاکستان سے بدتر اور شیعوں کی دونوں سے بدتر حالت ہے یہاں پر کیوں آخر کوئی پینٹ سٹھ سال میں غلط ٹریک اپنایا گیا ہے جس کا یہ نتیجہ نکلا ہے وہ کیا تھا وہ قرآن سے ہٹ کے راستہ تھا قرآن سے ہٹ کے راستہ یعنی یہ کہ ہم نے خود کچھ نہیں کرنا دوسرے آ کے کریں ہمارے لئے اور آپ نے دیکھا پچھلی دفعہ چلاس میں واقعہ ہوا اس میں مذاکرات ہوئے انہوں نے کہا جی ہم ہر گاڑی کے ساتھ پولیس گاڑی لگائیں گے رینجر لگائیں گے گن مین لگائیں گے محافظ لگائیں گے اب آئندہ اس روٹ پہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور پھر جو ہونا تھا سب کچھ ہو گیا اور کسی کو کوئی شرمندگی کسی کو کوئی پشیمانی کسی کو کوئی شرم کسی کے اندر کوئی حیاء نظر نہیں آئی اور یہی سب جگہ ہو رہا ہے پارا چنار کے راستوں میں یہی ہو رہا ہے کوئٹہ کے راستوں میں یہی ہو رہا ہے اور یہ بڑھے گا کہ بڑھ کر اتنا خطرناک حد تک جا پہنچے گا کہ علاقوں کے بجائے گھروں کے سامنے بھی یہی صورتحال ہو جائے گی شیعہ اپنے گھر سے نہیں نکل سکے گا خدا نہ کرے وہ وقت آئے اس سے پہلے شیعہ کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے کہ اپنی نجات خود کرنی ہے ہم نے اس کے کئی طریقے ہیں نجات کے لیے کہ عزیزان مختلف مواقع آتے ہیں دفاع اپنا خود کریں حفاظتی انتظام اپنے لیے خود کریں ان حکمرانوں اور حکومتوں پر ان پر بروسہ کرنا ہماکت ہے ان کے پاس جانا ہماکت ہے یہ جو شیطان کے چیلے ہیں شیطان کے مہرے ہیں انہیں کیا ہم دردی ہے ہم سے کہ ہم پھر ان سے دم بان لیں اپنی خواہ جو اقتدار میں ہوں یا وہ جو اقتدار کی حوص میں مبتلا ہوں سب ایک جیسے ہیں فرق نہیں پڑتا ان میں یہ رہے ہیں جو ہم نے خود تیئے کرنی ہیں اور آج کے زمانے میں خدا رحمت کرے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو جنہوں نے ہمیں قرآنی راستہ عملی کر کے بتایا اس دور میں اس عہد میں اور یہ ہمیں سکھایا کہ دیکھو ایرانیوں کی مدد کسی نے نہیں کی نہ کوئی پاکستان سے کیا ایران کی مدد کے لیے نہ کوئی عراق سے آیا جبکہ عراق میں ایک ہزار سالہ شیعہ حوزہ مرکز تھا اس عراق سے صفر مدد تھی ایران کی اس حوزے سے کوئی مدد نہیں ہو رہی تھی اور خود ایک ملت اٹھی اور اس ملت نے قیام کیا اور اپنے لیے محفوظ نظام اور آج پوری دنیا مخالفے مٹانا چاہتی ہے لیکن وہ نظام اپنے جگہ پا بر جا ہے چونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم شروع کرو گے میں تمہارے حالات ایسے بنا دوگا محفوظ کر دوگا کہ کوئی تمہیں میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا یہی فرمولہ سب کے لیے ہے سب ملتوں نے خود حرکت کرنی ہے وہ اٹھنا ہے اور وہ غلط رہیں چھوڑنی ہیں ہم ایک غلط عادت یہ ہم میں پڑھ چکی ہے کہ ہم غلط رہوں پر نیکیاں کرنے کے عادی ہو چکے ہیں بہت نیکیوں کا بہت شوق ہے اور ہیں بھی نیک آدمی ہم بہت نیک لوگ ہیں ملک میں بہت نیک لوگ ہیں لیکن یہ نیکیاں غلط رہوں پر کرتے ہیں اور عرض کیا ہے کہ صحیح رہوں پر غلطیاں اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا غلط رہوں پر نیکیاں بے فائدہ ہیں وقت ضائع ہوتا ہے ان سے وسائل ضائع ہوتے ہیں غلط رہوں پر جو نیکیاں کرتے ہیں اس سے بہت وقت ضائع ہوتا ہے اور یہی حال ہو رہا ہے ہمارا ہم نیک قوم ہیں بہت اور واقعاں ہیں اس میں کوئی تنز یا مبالغہ نہیں ہیں حقیقت میں پاکستانی تناسب کے لحاظ سے نیک لوگوں کے لحاظ سے پاکستان میں سب سے زیادہ نیک لوگ رہتے ہیں بہت نیک لوگ رہتے ہیں اور جن کی نیکیاں عملا نظر بھی آتی ہیں لیکن یہ نیکیاں جن رہوں پر کر رہے ہیں وہ راستے مناسب راستے نہیں ہیں نادرست راستے ہیں اب آپ نے قدس کے دن ریلی نکالی بہت اچھا کام کیا ایک بہت ہی خراب راستے میں راستہ بہت خراب تھا کیچڑ تھا کھدائی ہوئی ہوئی تھی رکاوٹیں تھیں راستہ بالکل غلط تھا چلنے کے قابل نہیں تھا اور اس میں خواتین کو لے کے گئے بارش نے مزید اس کو خراب کر دیا خب یہ ایک عملی تجربہ تھا کہ راستہ بہت غلط ہے لیکن کام بہت اچھا ہو رہا ہے اس غلط راستے کے اوپر یعنی ریلی نکل رہی ہے قدس کی آزادی کے لیے اور کتنا بہتر ہوتا کہ راستہ بھی بہت اچھا ہوتا اور کام بھی بہت اچھا ہوتا جب کام اچھا ہو درست راہ پر ہو بہت نتیجہ دیتا ہے اسی طرح اگر ہم یہ سیکھ لیں کہ راہیں پہلے دلست تلاش کریں نیکیوں کا بہت وقت ہے ہم جلدی جلدی نیکیاں کر رہے ہیں میں نے ایک مثال دی تھی کہ اگر کسی نے اسلام آباد جانا ہو اور موٹرو وے پہ چڑے اور اوور سپیڈ میں جائے اور پولیس پکڑ کے اس کو جرمانہ کر دے یہ غلطی کی اس نے درست راہ پر غلطی کی آخر پہنچ جائے گا چالان کے باوجود اسلام آباد پہنچ جائے گا اس غلطی کے باوجود اس گناہ کے باوجود اسلام آباد پہنچ جائے گا لیکن اگر ایک شخص ملتان جا رہا ہے نیت اسلام آباد کی کر کے ملتان روڈ پہ جا رہے ہیں اور راستے میں خجوریں اور چھواریں تقسیم کر رہے ہیں نیکیاں کر رہے ہیں بہت ہر دکان پہ اترتا ہے ہر آدمی کو خجوریں تقسیم کرتا ہے بسم اللہ یہ آپ نوش کرو تبرک پانٹ رہا ہے اب یہ خجوریں اسے کہیں بھی نہیں پہنچائیں گے کم از کم اسلام آباد نہیں پہنچائیں گے اس کو یہ نیک کام بہت کیا وہ کہہ گا میں نے ایک لاکھ روپے کا تبرک راستے میں تقسیم کیا دوسرا کہتا ہے میں نے ایک ہزار روپے جرمانہ دیا ہے وہ جرمانہ دینے والا پہنچ جائے گا یہ ایک لاکھ روپے تبرک دینے والا اپنے مقصد پہ نہیں پہنچے گا ہم اس طرح سے ہیں کہ نامناسب رہوں پر سیاسی لحاظ سے اجتماعی لحاظ سے قومی لحاظ سے کچھ ایسی رہوں پر جا رہے ہیں جہاں صرف توانائیاں ضائع ہو رہی ہیں جبکہ نجات کے راستے موجود ہیں عملی ہیں اور واضح و بیان و روشن ہیں انشاءاللہ خدا وانتبارک وطالہ وہ دن لائے کہ ملت پاکستان وہ بالخصوص شیعہ کو وہ راستے نظر آجائے اور ان پر چل پڑے اور اسی پاکستان کے اندر انشاءاللہ محفوظ ہوں ان کی جان و مال و عزت و ناموس انشاءاللہ محفوظ ہوں بہر کے بہت دل خراش واقعہ تھا اور عید ہے لیکن یہ عید کے اوپر جو کچھ ہوا ہر مومن کا دل رنجیدہ رنجور و غمدیدہ ہے ہم تمام خانوادہ شہدہ کو تسلیت و تازیت کہتے ہیں اس علاقے کے مومنین کو وہ علماء کو سب کو تازیت و تسلیت کہتے ہیں اور خدا ون تبارکتالہ سے ان شہدہ کے لیے درجات کی بلندی کے طلب کر رہے ہیں آئندہ انقریب انتخابات ہیں اور اس وقت ساری قوم انتخابات میں ہیں ایک راستہ میں نمونے کے طور پر ارز کروں کہ اگر شیعہ کو یہ ڈھنگ آ جائے اپنا وجود ثابت کر سکیں کہ ہم اس ملک میں ہیں اتنی بڑی تعداد میں یہی موقع ہوتے ہیں اگر احتجاجاً الیکشن میں حصہ نہ لیں ساری قوم فیصلہ کر لیں کہ چونکہ شیعہ محفوظ نہیں ہیں اور کوئی شیعہ کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہ رہا اس لیے ہم احتجاجاً اس الیکشن میں حصہ نہیں لیں اس الیکشن کو احتجاج میں بدل دے شیعہ قوم مؤثر ہے یہ کام وقت نہیں ہے میں اس کی تاثیر یا اس کے مختلف زوایعہ آرز کروں باہر کے بجائے اس کے کہ ہم تیاریاں کر رہے ہیں ووٹ دینے کے لیے کوئی ایک آدھے ووٹ اس کو کوئی ووٹ اس کو کوئی اس کو کوئی اس کو یہ سارے ووٹ کبھی ووٹ دے کے انسان کچھ لیتا ہے کبھی ووٹ نہ دے کے لیتا ہے اور تاریخ بری بڑی ہے کہ بائیکارٹ زیادہ محصر ہوتا ہے اس کے اندر زیادہ طاقت ہوتی ہے اس کا زور زیادہ ہوتا ہے بساوقات بائیکارٹ کے اندر متعدد ہیں یہ واقعات دیکھیں امام خمینی نے یا اس جمعہ خونین میں چار سو ظاہرین قتل ہوئے امام نے کہا ہم حج نہیں کریں گے حج واجب عبادت خدا ہے لیکن ایک رہبر ایک فقی مجتحد وہ جانتا ہے کہ یہ واجب خدا دین خدا کے تحفظ اور امت مسلمہ کی سرپرازی و تشیعیو کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ یہ بائیکارٹ کیا جائے اور کیا انہوں نے بائیکارٹ اس طرح سے بہت کچھ ہوتا ہے آپ دیکھ لیں ابھی ایران کے اوپر سب سے بڑا دباؤ انہی پابندیوں کا ہے بائیکارٹ کا ہے ساری دنیا نے ایران کا بائیکارٹ کیا تاکہ ایران پریشان ہو اب اگر ایران کو بائیکارٹ پریشان کر سکتا ہے تو دوسروں کو نہیں کر سکتا اگر شیعہ کسی کا بائیکارٹ کرے اس کو پریشان نہیں کر سکتا اگر ایران کسی چیز کا بائیکارٹ کر دے وہ پریشان نہیں ہو سکتے یقیناً ہوں گے پریشان لیکن یہ حربہ ہم نے کبھی آزمایا نہیں ہے چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ انتظامیہ سے تعلقات ختم ہو جائیں گے فلان سیاستدان سے تعلقات نہیں ہوں گے کوئی اور ہمارے جو جزوی ذاتی فیملی کام نکلتے ہیں وہ نہیں ہوں گے لہذا یہ قومی جو ایک پوٹینشل ہے اس طرح سے اس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں باہر کے ملکی حالات بہت ہی نامناسب ہیں پاکستان کی جو صورتحال ہیں کیفیت ہر حوالے سے وقت کم ہے میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ناامنی اپنے عوج پر ہے سیاسی عبدری اپنے عوج پر ہے اور حکومت یہ جتنے اداکار ہیں سیاسی جو انہوں نے ماحول بنا لیا نہایت غیر سنجیدہ ماحول ملک کے اندر آپ کے مشاہدے میں ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن عالمی سطح پر جو ڈراما رچایا جا رہا ہے اس سے پاکستان بھی متاثر ہے اور عالم اسلام بھی زیادہ متاثر ہے جن میں سر فیرست آپ دیکھیں کہ ایک گزشتہ سال جو گزرا دنیا اسلام کے مختلف ممالک میں تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں کئی حاکم بدلے کئی حکومتیں بدلیں کئی سسٹم بدلے اور بہت سارے ممالک کے اندر یہ جاری ہے سلسلہ از جملہ سوریہ کے اندر کے اس وقت سب سے زیادہ اہم موضوع سوریہ کا ہے کہ ساری طاقتیں جمع ہو کر عرب وغیرے عرب وغرب جمع ہو کر سوریہ کی حکومت کو ہٹانے کے درپے ہیں سوریہ کا کیا قصور کیا ہے کہ سوریہ کی حکومت گر جائے ختم ہو جائے کیوں یہ سب مل کے ہٹانا چاہتے ہیں اس لیے کہ سوریہ تنہا دروازہ ہے راستہ ہے جو اسرائیل کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے ایران اگر کوئی کر سکتا ہے اسرائیل کے خلاف کو قدم اٹھا سکتا ہے تو سوریہ کے ذریعے اور ابھی تک جو کچھ ہوا بھی ہے وہ سوریہ کے ذریعے ہوا ہے جیسا کہ سید مقاومت نے اپنے خطبے میں بیان فرمایا ہے کہ سوریہ نے بہت اہم کام اس سلسلے میں کیا ہے فلسطین کے لیے لبنان کے لیے اور دیگر اسرائیل کے خلاف لیکن عربوں نے بہتی زلیلانہ روش اختیار کی ہے عرب حکومتوں نے بعض مواقع پر ہم نے عرض کیا تھا سیاسی تجزیہ کے اندر کہ یہاں تبدیلی آنی ہے میڈل اس پورا بدلنا ہے ان کا پہلے سے کئی دہیاں پہلے سے یہ کہنا تھا کہ ہم نے میڈل اسٹ کا سیاسی نقشہ بدلنا ہے اور اس میں فعال ہیں کوشش کر رہے ہیں اور ادھر سے رہبر مسلمین رہبر معظم کا بھی فرمانا ہے کہ بھلے ایسا ہی ہوگا میڈل اسٹ کا نقشہ بدلے گا وہ یقیناً بدلے گا لیکن نہ اس نقشے کے تحت جو وہ سوچ رہے ہیں بلکہ الہی نقشے کے تحت بدلے گا خب یہ جنگ ہے دو طرفہ جنگ ہے وہ یہ جاتے ہیں میڈل اسٹ کا نقشہ بدلنا ہے بدلے اس طرح سے جیسے ان کے نیت میں ہیں اور ادھر سے کوشش یہ ہے کہ یہ بدلے نقشہ چونکہ یقیناً تبدیلی ضروری ہے اور بہت مفید تبدیلی ہے دونوں فریقوں کے حق میں موجودہ میڈل اسٹ جو یا کہیں تبدیلی سے پہلے کہ یہ نہ دین کے حق میں ہیں نہ دنیا کے حق میں ہیں اس کو بدلنا ہے نہ اپنی قوموں نہ اپنے ملکوں کے حق میں ہیں نہ یہ باہر والوں کے کسی کام آ سکتے ہیں اس لئے یہ ناکارہ اناثر ان کو ختم ہونا ہے کہ ایک ایک کر کے ختم ہو رہے ہیں لیکن جو کچھ ان کے جانشین ہو رہا ہے جاگزین ہو رہا ہے وہ اہم ہے عربوں نے بہت ظلیلانہ حرکت شروع بھی ہے اور ظلت کے اوج یہ ہے کہ اسی ماہ رمضان میں اور نزدی کے شب قدر مکہ میں ناغہانی اجلاس بلایا انہوں نے اسلامی سربراہی اجلاس جو انٹ شیڈول تھا یعنی اصل اس اجلاس کو جو ان کے شیڈول میں ہوتا ہے پانچ سال بعد چار سال بعد کسی ملک میں بلایا جاتا ہے جب تبدیل کرنی ہوتی ہے ریاست اس کی لیکن انہوں نے ناغہانی دور پر وہ بھی مکہ میں اور ماہ رمضان میں اور روز قدس کے نزدیک انہوں نے مکہ میں تین روزہ اسلامی سربراہوں کا اجلاس بلایا اور چونکہ ملک عبداللہ نے بلایا شاہ سعودی نے بلایا اس وجہ سے سارے گئے اس کے پاس جس طرح میں پہلے ایک مثال دیئے کہ اگر کسی جگہ پر کوئی ناچگا نہ ہو رہا ہو اور وہاں کوئی امیر جاگردار کوئی ایاش آیا ہوا چونکہ ایاشوں کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ ناچگانے میں ویلیں دیتے ہیں وہ ناچنے والوں کی اور جب انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ایاش آیا ہوا ہے یہ نوٹ بکھیرے گا اور جتنے لوگ ہوتے ہیں یہ ڈوم یا دوسرے یہ سب جمع ہوتے ہیں اور اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ جب وہ نوٹ پھینکے گا ہم نے دوڑ کے اٹھانے ہیں یہ ناچنے والے ان کا کام یہی ہے کہ جہاں بھی ایاش مستی میں آ کر کچھ پھینکے گا تو یہ جمع کریں گے اس وقت یہ مسلمان ممالک جو حکمران ہیں ان کی حالت یہی ہے ان توافوں کی طرح ہیں ایاش نوٹ بکھیرے اور یہ جمع کریں خواہ اس میں ہمارے حکمرانوں یا باہر کی دنیا سے آئے ہوئے انہیں پتا ہے کہ سعودی شاہ ایاش ہے اور وہ بکھیرتا ہے نوٹ اپنے مقاصد کے لئے خود نہ بھی کریں اسے کہا جاتا ہے کہ یہ خرچہ کرو تو اور کرتا ہے وہ خرچہ اس لئے یہ سارے گئے یہ ریکارڈ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں سربراہ کبھی بھی نہیں جاتے لیکن جب شاہ سعودی بلاتا ہے تو سارے جاتے ہیں وہاں پر مکہ میں اور جا کر جو ایجنڈا ہے ان کا اس ایجنڈے میں فلسطین کی بلکل بات نہیں کرتے اور سوریہ کے خلاف قراردادیں منظور کرتے ہیں سوریہ کی رکنیت معطل کرتے ہیں سوریہ کا بائیکارٹ کرتے ہیں اس سے بہت خطرناک منصوبے کی بھو آ رہی ہے یہ جو مکہ اجلاس ہے مکہ کے اندر ہوا لیکن یہ مشرقین کے اس جلسے کی طرح ہے جو رسول اللہ کو شہید کرنے کے لئے انہوں نے کیا تھا ہجرت سے پہلے مشرقین سارے گروہ جمع ہوئے احضاب میٹنگ کی انہوں نے جلسہ کیا قرارداد منظور ہوئی کہ رسول اللہ کو شہید کرنا ہے اور کس نے کرنا ہے کہ جو قبیلہ کرے گا پھر اس کی مشکل ہو جائے گی چونکہ قبیلہ رسول قوی ہے اور عربوں میں یہ طریقہ تھا کہ قبائلی جنگ شروع ہو جاتی تھی لہذا ڈر گئے کہ اگر ایک قبیلے کا آدمی رسول اللہ کو شہید کرتا ہے تو اس کا سارا قبیلہ قتل کر دیا جائے گا پس تدبیر کیا ہوئی سارے قبائل ایک ایک آدمی بھیجیں اپنا اور سارے قبائل کی مشترکہ ٹیم بنیں اور یہ حملہ کریں اور سارے ضرب لگائیں تلواریں ماریں تاکہ آخر کار یہ تینا ہوگی کہ کسی خاص قبیلے نے مارا ہے کہیں سب نے مارا ہے تاکہ بنوحاشم انتقام نہ لے سکیں کسی سے خب وہ آئے یہ مکر کر کے اور خود مکر خدا کا شکار ہوئے کہ وہ واقعہ آپ نے تفصیل سے آگے سنا ہوئے اس کے بعد کیا ہوا یہ آئے رسول اللہ کے بستر پر تلواریں تان گے اور تلواریں مارنے والے تھے کہ کسی نے کہا کہ پہلے دیکھ تو لیں کہ کون ہے ادھر جب چادر اٹائی تو امیر المومنین تھے وسیع رسول و جانشین رسول بستر پر آرام کر رہے تھے پوچھا محمد کہا ہے تو کہا میرے حوالے کر کے کہے تھے جو مجھ سے پوچھتے ہو مجھے کیا معلوم کہا ہے ڈونڈو تلاش کرو یہ ان کا حرمہ ناکام ہوا وہی چیز تکرار ہوئی ہے مکہ کے اندر اور اس دفعہ سارے جہانے اسلام سے یہ مشرقین کے چیلے شیعتین کے چیلے گئے جمع ہوئے اور بہت خطرناک منصوبہ انہوں نے بنایا ہے چونکہ تیئے کر لیا ہے کہ ہر قیمت پر انہوں نے حزباللہ و حماس کو ختم کرنا ہے اسرائیل کو تحفظ دینا ہے اور مشرق وستہ امریکہ کے لئے ہموار کرنا ہے یہ معلوم ہے آپ کو کہ اگر حزباللہ مشرق وستہ سے حضف ہو جائے توازن بلکل ختم ہو جائے گا مشرق وستہ کا بلکل یک طرفہ ہو جائے گی ہر چیز پھر اور کوئی بھی نہیں ہے پورے خطے میں اور ظاہر ہے کہ حزباللہ کے لئے مشکل کھڑی ہوتی ہے تو خواہ نہ خواہ ایران کا ایک بازو کٹتا ہے بہت قوی بازو ایران کا بلکہ دائیں بازو کٹ جاتا ہے یہ ان کا مکر ہے اور بو اسی کی آ رہی ہے کہ یہ سارے مل کر سوریا میں بجائے نیٹو فوج بیجنے کے چونکہ اس میں اور اندیشیں ہیں نیٹو فوج بیجنے کے یہ اسلامی فوج کی تیاریاں کر رہے ہیں اسلامی فوج سے ان کی مراد یہی دہشتگرد ہیں القائدہ ہے لشکر جنگوی ہے صفائے صحابہ ہے اور شباب ہے سومالیہ کی تنظیم ترکی کے اندر ابھی نیا یونٹ انہوں نے بنایا ہے تمام ممالک کے اندر دہشتگرد انہوں نے جرائم پیشہ لوگ جمع کیوئے اس کو اسلامی فوج کے عنوان سے سوریا میں داخل کریں گے اگلے کام میں جو اگے نظر آ رہا ہے یہ مکر ہے ان کا جو ایک احتمال کے طور پر میں آرز کر رہا ہوں جو شاید یہ انجام دینے والے ہیں کہ انشاءاللہ خدا وانتالہ جس طرح مکہ میں انہوں نے سازش کی تھی اور ناکام ہوئے یہ جو نئی سازش کر رہے ہیں یہ بھی ناکام ہوں گے اور اس سازش کی تقویت اس سے ہوتی ہے کہ ملک عبداللہ نے اس میں ایک عجیب بات کی ہے اور اس نے یہ کہا ہے تجویز پیش کی ہے کہ ایک مرکز بقیدہ تقریب مذاہب کا قائم ہونا چاہیے عالمی سطح پر جو مذاہب کو اسلامی مذاہب کو قریب کرے آپس میں آپ توجہ کریں وہ شخص جس نے جہان اسلام میں آگ لگائی ہے اور جس خاندان نے آگ لگائی ہے جن کے چیلوں نے آگ لگائی ہے پیسے خرچ کر کے ہر جگہ جہاں فتنہ و فساد ہے مسلمانوں میں اس کے اندر ان کا ہاتھ ہے آج یہ تقریب مذاہب کی بات کرتے ہیں مکر یہی ہوتا ہے ظاہر کچھ اور بنائیں گے اندر کچھ اور کریں گے یہ بھی ایک خطرناک بائیں کے ظاہراً بہت اچھی تجویز ہے سب کو بہت پسند آ رہی ہے لیکن اس کے نیچے چونکہ ایک منافقانہ تجویز ہے اس میں صداقت ان کے دل میں نہیں ہے ورنہ سب سے عظیم کام یہی ہے کہ مذاہب کو قریب کرنے کے لئے کوئی ایسا مرکز ہو جو تمام مذاہب اسلامی مذاہب کو آپس میں قریب کرے ان کی قدورتیں نفرتیں وہ دوریاں ختم کرے لیکن یہ اس جلاد خاندان اور اس صفاق خاندان سے توقع نہیں ہیں کہ وہ کریں جو اپنے ملک کے اندر شیعہ کا قتل عام کر رہے ہیں بہرین میں قتل عام کر رہے ہیں پاکستان میں ہر خون جو گرتا ہے اس میں اس خاندان کا اور اس گروہ کا اور اس ملک کا ہاتھ ہے یہ کس طرح سے اب ناگہان آ کر پہنترہ بدل گئے اور حامی بن گئے ہیں یہ یہ سب سے اہم قضیہ ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے خطرناک آئندہ آنے والے ایام میں اس کے نحوست ممکن ہے عالم اسلام کو لپیٹ میں لے لے لیکن جیسے عرض کیا کہ اللہ کا بھی وعدہ ہے کہ ما کرو ما کر اللہ یہ ما کر کرتے ہیں اللہ کا بھی منصوبہ ہے اور خدا کا منصوبہ ہمیشہ غالب رہتا ہے اور امید ہے کہ اس دفعہ بھی اللہ کا منصوبہ غالب رہے گا اور یہ ناکام ہوں گے اور یہ مشکلات و مسئیبتیں جو اس وقت جہانے اسلام پر ہیں باقی ممالک بھی شبیہ اسی طرح کی صورت حال سے دو چار ہیں مصر ابھی کشمکش میں ہے کہ جو تبدیلی آئی ہے یہ کس سامت جائے اس سامت کے تعیون کی کشمکش میں مصر مبتلا ہے باقی ممالک لیبیا یمن جہاں تبدیلیاں آئیں ہیں وہ بھی اسی قسم کی کیفیت میں مبتلا ہیں کہ بچہ جو پیدا ہوا ہے کوئی امید نہیں ہے بچے گا مرے گا یا بچے گا بس اس کشمکش میں ہیں دو دلی میں ہیں سارے کہ کیا ہونے والا ہے یہاں پر کوئی واضح ان کی صورت حال نظر نہیں آتی بہرین میں بہت ظلم ہو رہا ہے بہرین میں قتل عام جاری ہے ابھی گزشتہ دو دن پہلے ہی ایک جوان کو انہوں نے شہید کیا حقوق سارے ان کے سلب کر لیے سختیاں پابندیاں زیادہ کر دیں ان کے اوپر اور مزے کی بات یہ ہے کہ کسی کی شنوائی بھی نہیں ہے کسی میڈیا میں ان کی بات تشیعہ حالت قیام میں ہیں اس وقت جو ایک بہت خوشایند بات ہے کہ سعودی عرب کا تشیعہ بیدار ہو کے حالت قیام میں ہیں اس وقت بہت پشرافت ہوئی ہے سعودی عرب کے اندر وہ تشیعہ جو دبا ہوا تھا صدیوں سے پہلے دوسروں کے اور بعد میں آل سعود کے ان گزشتہ ستر اسی سال سے آل سعود کے نیچے اس دفعہ اب اس سال سے بہت جری ہو کر شجاہ و دلیرانہ طور پر میدان میں نکل آئے ہیں پورے ماہ رمضان میں کوئی رات ایسی نہیں تھی جس شب کو شیعہ روڈ پر نہ آئے ہو مزہرہ نہ کیا ہو احتجاج نہ کیا ہو گرفتاری نہ پیش کی ہو ایک بہت بڑی تعداد اس وقت زندانوں کے اندر ہیں یہ افسوسلاک ہے لیکن ان کا قیام ان کی جرت ان کی دلیری یہ بہت خوشایند ہے وہ ایک بشارت ہے ایک نوید ہے انشاءاللہ اس کے لئے اور ایک بہت ہی منحوس کردار ترکی ادا کر رہا ہے اس وقت عالمی اسلام میں اور پاکستان اس کی تجربہ گاہ ہے ترکی کی خیادت جو جاگوزین کرنا چاہتے ہیں سعودی عرب کی جگہ پر ترکی لانا چاہتے ہیں سعودیہ کے ہی پیسے سے ترکی کو لانا چاہتے ہیں آپ اگر مکہ کانفرانس کے مناظر دیکھیں ہو تو بہت اس میں بھی قرائن بہت سارے تھے کہ ترکی بہت بدل گئے یہ صورت حال اب ترکیہ کی ایک شدید اسلامی ملک میں بدلتا جا رہا ہے اسلامی حکومت بنتی جا رہے یہ بظاہر لیکن در پردہ ترکی بہت خطرناک منصوبے کی طرف قدم بڑھا رہا ہے اور پاکستان چونکہ آسان ہے پاکستان میں مشکلات مالی ہیں یا کرپشن زیادہ ہے لہذا پیسہ پاکستان کو فوراں رام کر دیتا ہے ترکی نے اب بے تاشا سرمایہ گزاری پاکستان میں شروع کر دیا مختلف اداروں میں اور آپ کا شہر بلکل ترکی اسطنبول اور لاہور آپ اس میں جڑواں بہنیں قرار دی گئی ہیں کہ یہ دونوں بہنیں ہیں یہ شہر ہیں بھائی بھی نہیں کہا انہوں نے کہا بہنیں ہیں یہ دونوں زنانہ رابطہ ان کے درمیان قائم کیا اور آ کر یہاں پر سرمایہ گزاری کر رہے ہیں اور آپ کے شہر کو سمار رہے ہیں بنا رہے ہیں یہ بھی ایک خطرناک قدم ہے جو اٹھ رہا ہے پاکستان کے اندر اس کے علاوہ جو دردناک ترین مسائل ہیں ان میں تفرقہ تفرقہ انگیزیاں زوروں پر ہیں عالمی سطح پر بھی اور مقامی سطح پر بھی تشیعوں کے اندر بھی اور شیعہ سنی فراوان کوششیں ہو رہی ہیں اس وقت انٹرنیٹ کی بعض ویب سائٹس ہیں اور ٹی وی چینل بعض ایسے ہیں دو طرفہ جن میں فقط تفرقہ نفرت آگ لگائی جا رہی ہے اور اس آگ پر ڈرموں کے حساب سے تیل جالا جا رہا ہے کہ تاکہ بڑھ کے یہ آگ شدید شولے اس کے پیدا ہوں خب یہ اناصر فعال ہیں تفرقے کی آگ کو بڑھکانے کے لیے وہ پاکستان پہلے ہی اس میں جل رہا ہے اور اس کے اندر یہ تیزی لانا یا اس کے اندر اور شدت لانا یہ زیادہ خطرناک ہے اور خصوصاً تشیعوں کے اندر تقسیم در تقسیم کا جو عمل شروع ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ رقابتیں اور ایک دوسرے کے مقابلے میں اظہار طاقت و قوت اور ایک دوسرے کو مرعوب کرنا یہ زیادہ رقابت تشیعوں کے اندر شروع ہو گئی ہے کہ ہر فریق چاہتا ہے دوسرے فریق کو ضعیف کرے کمزوری کی طرف اور ضعف کی طرف جا رہے ہیں اور محسوس وجود نہیں ہے ہمارا یہاں پر جبکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم تبدیل ہو اور تم او راہ خدا پر خدا تمہارے لئے بند دروازے کھول دے گا ان رہوں پر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ خدا ون تعالیٰ انشاءاللہ یہ راستے کھول سکتا ہے ایمان ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ نہ ہو کہ حالات جو شیعتین نے بنائے ہیں انہیں دیکھ کر ہم مایوس ہو جائیں نا امید ہو جائیں کہ سیاہ رات آگئی ہے کالی رات آگئی ہے گھٹا آگئی ہے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا سیاہ ترین راتوں میں چراک جلتے ہیں سیاہ ترین راتوں میں سورج طلوع ہوتے ہیں سیاہ ترین راتیں سہر میں بدلتے ہیں ظلمانی ترین محول نورانی ہو جاتا ہے کوئی رات ایسی نہیں ہے جو نہ ختم ہونے والی راتوں بلاخر یہ راتیں ختم ہوتی ہیں کوئی چراک جلتا ہے کوئی نور طلوع ہوتا ہے اور وہ نور آپ ثابت ہوں اور ہم ثابت ہوں وہ خرشید ہم ثابت ہوں بجائے مایوس ہونے کے اور ظلمت کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے اس ظلمت کو نورانیت میں بدلنے کے لیے کوشش کی ضرورت ہے ہمہ گیر کوشش کی ضرورت ہے ہمہ جانبہ کوشش کی ضرورت ہے تعلیمی کوشش کی ضرورت ہے علمی کوشش کی ضرورت ہے فکری کوشش کی ضرورت ہے اور رفاعی کوشش کی ضرورت ہے اجتماعی کوشش کی ضرورت ہے قومی کوشش کی ضرورت ہے ایک ہمہ جانبہ ہمہ گیر کوشش کی ضرورت ہے اور خدا کا وعدہ ہے کہ جب تم شروع کرو گے انیشیٹیو تم لوگے میں فوراں تمہارے اللہ بدل دوں گا اور یہ وعدہ خدا ہم نے آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھا ہے جب یہاں پر بھی یہ وعدہ پورا ہو سکتا ہے اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے ملت پاکستان کو کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنی تقدیر رکم کرے اور بدلے انشاءاللہ اور ایک ماہ رمضان یا ایک عید ایسی ہو جو واقعا عید ہو امام باکر علیہ السلام کا اندو نہ ہو اس میں موجود ایک عید ایسی ہو جو واقعا عید ہو وہ عید کب ہوگی کہ جب امام مسلمین و امام مومنین پردہ غیبت سے تشریف لائیں اور عید کا خطبہ خود دے اور باقی جنگوں پر ان کے نمائندے دے رہے ہیں کعبہ میں وہ خطبہ دیں اور باقی ساری دنیا میں ان کے مقرر کردہ نمائندے خطبہ دیں اور ایک ہی خطبہ پوری دنیا کے اندر جال رہا ہو اس دن کی امید کے ساتھ کہ خدا وانت اللہ وہ دن لائے انکریب لائے اور ہم سب کو اس راہ میں خدا وانت اللہ کامیاب و موفق فرمائے انشاءاللہ اللہم بحق اسم کل عظیم الاعظم الاعزل اجل للاکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ خدا وندہ بحق محمد و آل محمد تمام مومنین و بالخصوص حاضرین کے اس ماہ سیام میں جو گزرا ہے ماہ قیام میں پروردگارہ تمام آمال سالحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما پروردگارہ ان عبادات میں ان آمال میں روزے میں عبادات میں اگر کوئی قصور و قطاہی رہ گئی ہے اپنی رحمت واسعہ کے صدقے اسے معاف فرما خدا وندہ بحق محمد و آل محمد جو مومنین اس دنیا سے رہلت کر گئے انہیں جوان رحمت میں مقام نصیب فرما جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض عطا فرما جو کسی مشکل و مسیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما خدا وندہ بحق محمد و آل محمد جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں عزت کے ساتھ رہائی عطا فرما جو مسافر ہیں گھروں سے دور ہیں انہیں آفیت کے ساتھ گھروں میں واپس پلٹا پروردگارہ جو امتحانوں میں مشغول ہیں انہیں امتحانوں میں سرفرو و سرفراز فرما پروردگارہ بحق محمد و آل محمد عالم اسلام کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما ان ظالمین کو ظلم سمید نیست و نابود فرما امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما ان کے مہرے اور چیلے جو عالم اسلام پر مسلط ہیں ان کی نحوصت سے امت مسلمہ کو آزادی عطا فرما ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما انہیں شعور و بیداری عطا فرما خدا وندہ بحق محمد و آل محمد تمام مظلوم ملتوں کو آزادی نصیب فرما مخصوصا ملت مظلوم فلسطین کو آزادی نصیب فرما ملت مظلوم کشمیر کو رہائی عطا فرما ملت مظلوم بہرین کو نجات عطا فرما ملت مظلوم و تشیع سعودی عرب کو نجات عطا فرما خدا وندہ حضب اللہ کو کامیابی نصیب فرما سید مقاومت کی حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما خدا وندہ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے اندر آمن و آمان برقرار فرما ملک کے اندر نامنی دہشتگردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما ان کی حمایت و سرپرستی کرنے والوں کو نیست و نابود فرما خدا وندہ بحاک محمد وعالی محمد پوری دنیا میں پیروان امیر المومنین ازاداران سید الشہدہ جہاں کے ہی بھی ہیں بالخصوص سعودی عرب میں باہرین میں لبنان میں اور پاکستان میں بالاخص پاکستان میں گلگت میں بلتستان میں کوئٹہ میں پارچنار میں کراچی میں دیگر مقامات پر پنجاب میں پروردگارہ تمام مومنین کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما دشمنان تشیع اگر لائک اصلاح نہیں ہے انہیں نیست و نابود فرما خدا بندہ ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما اس ملت کے اندر شعور و بیداری عطا فرما بالخصوص نسل جوان و نسل حاضر کے اندر بیداری و شعور عطا فرما ہم سب کو اپنے فرائض دینیاں سمجھنے کی توفیق عطا فرما اپنے آپ کو قرآن و عطرت کے سائے میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگارہ جب تک زندہ ہیں قرآن و عطرت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما موت کے وقت ہمیں قرآن و عطرت کی نسرت عطا فرما موت کے بعد قرآن و عطرت کی شفاعت عطا فرما پروردگارہ بحق محمد و عالی محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد اجل ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما عوض باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَا كَبَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوْحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ عَمْرِ سَلَامٌ حِيَّ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَاجِرِ صدق اللہ العلي العظيم